موسیقی ہوتا ہے آج اس سلسلے میں آج ہم نے اپنی سٹوڈیو میں دعوت دی ہے نون گامٹ آرگنیزیشن چھوڑی تارے کے پریزیڈنٹ اور فارنڈر جناب پیر زیادہ ارجمن مقدومی صاحب کو ان سے بات کریں گے کی ان کے آرگنیزیشن جمہ کشمیر میں کس طرح کام کرتی ہے لیکن پہلے ایک کمیرشور بریک میرے عزیز بائیوں بہنوں اور بزرگوں بی جے پی اور ان کے کچھ ذر خرید اپنی پوری قوت کے ساتھ پانچ اگست دوہزار انیس کے گہر آئینی گہر جمہوری اور گہر قانونی فیصلے پر آپ لوگوں کی منظوری کی مہر مضبط کرنے کی جان توڑ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کیا ہمیں تیمیر ترقی کے نام پر آئندہ نسلوں کا سودا کرنا ہے یا ان فرق پرست طاقتوں کو دو ٹوک جواب دینا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر جمہو کشمیر اور لڈاک کا بٹوارہ نامنظور ہے 35 اے اور 370 کی پوزیشن پر کسی قسم کی سودا بازی نامنظور ہے ہمارے بقا ہمارے تشکس کی بے حرمتی نامنظور ہے مذہب کے نام پر بٹوارہ نامنظور ہے اس لیے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ پیپلز الائنس کے تمام امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا ہم سب کا فرض اولین ہے تیمیر ترقی ضرور لیکن عزت و عابرو کے ساتھ اگر آپ اپنے گھروں کی خوبصورتی اور گھونوں کی سجاوت چاہتے ہیں تو تشکیز لائیے مجید تفصیلات کے لئے ملکم بیک ارجمن صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم اور بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ارگنیزیشن چھوٹے تارے ہے کیا حالی دو شکریہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں دعوت دے گی چھوٹے تارے فانڈیشن ایک نون گارمنٹ ارگنیزیشن جو ٹو تھازن میں سٹارٹ ہو گئی ہے تو چھوٹے تارے کا ٹو تھازن میں ہی ہم نے جو اپنے کانرسٹیوشن جو گنایا ہم نے اس میں ہم نے یہ رکھا کہ ہم جی سپیشلی ایبل بچے جو ہمارے جمبو کشمیر میں ہیں جس کا کافی تعداد ہے ہماری یہاں تو ان پہ ہم کام کرے تو ٹو تھازن سے ہم ان بچوں پہ جو سپیشلی ایبل بچے ہیں ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کافی چینجز آگئی کافی ہم نے بچی جو ہیں ان کو رہیبلٹیٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آج کی ڈیٹ میں ہم کم سے کم چھے ڈسٹک میں کام کرتے ہیں تو چھے ڈسٹک میں ہماری ٹیم ہیں جو ان بچوں پہ کام کرتے ہیں اچھے کتنے ایسے بچے ہیں ہمارے جمبو کشمیر میں کوئی ڈرٹا آپ کے پاس ایبل ہے بسکلی ہماری ارگنیزشن جو ہیں مقصود کچھ ڈسٹکوں میں کام کرتے ہیں لیکن ایس پر سینسس 2011 اس حساب سے ہماری یہاں پہ ہیں تھری پائنٹ فائف ان کی تعداد لیکن وہ تھری پائنٹ فائف جو ہیں الیکس میں ہے کہ تھا الیکس میں تو لیکن جو ہماری جو ابزرویشن ہے جو ہمارے ٹیم ہوتے ہیں جو گراؤنڈ لیو پہ کام کرتے ہیں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کافی صحیح ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ ہمارے پاس پروفیشنل ٹیم ہوتا ہے جو ہر ایک ایڈلٹ یا بچہ ہوں جس کو ہم اچھی سے دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیسے ہیں کتنے بچے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں جو ہماری ہماری حساب سے جو ہے کم سے کم آج کی ڈیٹ میں پانچ چھے لاکھ ایسے ہمارے بچے بڑے ہیں جو سپیشلی ایبل ہیں جو ڈیسیبل ہیں اس میں بہت ساری آپ کتنے تک بچوں تک پہنچ کی آپ کے ارگانیزیز سے اور کس طرح کی مدد ہے آپ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں ایک تو ہمارا انشیوشن لیبل پہ کام ہوتا ہے جو کسی ریل نگر میں ہیں تو وہاں پہ ہمارے پہ سو بچے آتے ہیں جن کی ہم رہابلٹیشن کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری کیسز ہیں جو اوپیڈی میں آتے ہیں جو نارن سکول بھی جاتے ہیں اور ان کو اس کے ساتھ ساتھ سپیش تربی فیزیو تربی چاہیے جس کو ہم اوپیڈی میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ڈسٹک میں جو ہماری ٹیم جو ہمارے کام کرتے ہیں اس کی بھی کافی ہمارے پستعداد ہیں جن کی ہم رہابلٹیشن کرتے ہیں تو جب ہم رہابلٹیشن کی بات کرتے ہیں اس میں ان بچوں کو پہلی ہماری ایسیسمنٹ ہوتی ہے ایسیسمنٹ کے بعد ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی رکائرمنٹ کیا ہے جیسے اسی بچے کو فیزکل ڈسیبلٹی ہوگی اگر اس کو ویلچئر ہم پروائیڈ کرائیں گے جسے وہ ہماری سوسائیٹی میں آرام سے گم سکتا ہے اور ہم اس کو سکولنگ اچھے سے کر پاس سکے تو اس طریقے سے ہمارا کام ہوتا ہے یا کسی میں سیور ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو ان کو ہم ہوم بیسٹ رہابلٹیشن کرتے ہیں ان کے جو والدین ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہم اچھے سے سمجھاتے ہیں کہ آپ کو اس بچے کے ساتھ کیسے دل کرنا ہے ظاہر سی بات ہے آپ کو ماہرین کی بھی ختمات اس میں حاصل کرنی بڑتی ہوگی کیا والی کشمیر سے یا جمع کشمیر سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کی ختمات یا بیرون ریاست یا بیرون ممالک سے بھی آپ ماہرین کی ختمات اس قوز کے لئے استعمال لاتے ہیں بلکل ہم لوگوں کا آج کی ڈیٹ میں چونکہ ہم بیس سال سے کام کر رہے ہیں ہمیں جو سٹیٹ کی مشنری ہیں اس میں جیسے پلیس ہیں ہمارا یا ہیلک ڈیپارٹمنٹ ہیں یا سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلق مل ہیں جس کی بیس پر ہم ان کی جتنی بھی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی وہ ہم لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری آرگنیزیشن میں باہر سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں جو والنٹری ہماری بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں آجا میں نے پڑھا ہے اور آپ نے یونیسیف کے ساتھ قریبے قریبے پانچ پروجیکٹ جو مکشمیر میں کیے ہیں اور آپ کی پہلی آرگنیزیشن ہے جنہوں نے یونیسیف کے ساتھ کام کیا ہے ان پروجیکٹس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ پروجیکٹس کیا تھے یونیسیف کے ساتھ کام کرنے کا جو آپ کو ایکسپیرنس تھا وہ کیسے تھا یونیسیف بسکلی 2015 سے انہوں نے یہاں کام سٹارٹ کیا تو ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو ہم نے ان کے ساتھ پروجیکٹ بہت سارے کیے جیسے ہمارا ایک پروجیکٹ ان کے ساتھ تھا کیونکہ ہمارے یہاں جے جے ایکٹ نہیں تھا جیونیل جیسیف ایکٹ یہاں پہ 2014 اور 2015 میں انپلیمنٹ ہو گیا جس میں ہم نے یونیسیف کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا اور گورنمنٹ پلیس ایڈمیسٹریشن سوشل ویفیر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ پروجیکٹ ہم نے کیا اس میں ہمیں دو ڈسٹک پہ تھی سرنگریند بڑھگام سرنگریند بڑھگام میں جتنے بھی پولیس ٹیشن ہمارے ہیں ان پولیس ٹیشن میں ہمارے یہاں جیونیل افسر ہوتا ہے جس کو اس بچے کے ساتھ کام ہوتا ہے ان کیس اگر کسی بچے نے کرائن کو ہی کیا تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے تو اس میں ہم نے دو ڈسٹک میں جتنے بھی ہمارے آئی او ہیں جتنے بھی ہماری جیونیل افسر تھے لیے بینر بنا کے دی جس میں ڈیفرنٹ میسیج تھیں کہ ان بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے اسی طرح ہمارا جب یہاں پہ حالات خراب تھیں 2016 میں جب حالات تھے خراب بچے ہماری جو گھروں میں تھے اس میں ہم نے یونیسٹ کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا جس کا ہم نے چائلڈ فرینڈلی سپیس نام رکھا تھا تو چائلڈ فرینڈلی سپیس میں ہمارے ہر ایک دس سپیس ہم نے کریٹ اس ٹائم کیے سری نگر میں ڈاؤن ٹاؤن میں جہاں پہ پچاس بچے ہمارے تھے زیرو پھوٹین ایج کی ہم نے ٹارگیٹ کیا تھے جن کو ہم فری سپیس پروائیڈ کراتے تھے جس میں ہم نے بہت ساری جگہ روم ہائر کی اور وہاں پہ ہمارے جو فیلڈ کارڈنیٹر انڈ آل ڈیٹ وہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ تین مہینے کا پروجیکٹ ہمارا تو بہت سکس سٹوری ہماری وہ رہی ہیں آج آپ نے ابتدائی گو میں کہا کہ آپ نے آپ چھے ڈسٹرکس میں کام کر رہے ہیں جمعہ کشمیر میں یو ٹی میں اب تبدیل ہو چکے اور بیس ازلا ہے اور پہلے بھی بیس ازلا ہی تھے کیا وجہ ہے کہ آپ بیس ازلا تک نہیں پہنچ بائی آپ کے آرگنیزیشن چیلنجز بہت سارے ہیں اگر چیلنج ہے کس طرح کے چیلنجز دیکھیں جب ہم نے آرگنیزیشن سٹارٹ کی ہم جو آئیڈیا لے کے لوگوں کے پاس آگئی ایک انویٹو آئیڈیا تھا تو بہت مشکل چیلنج ہم میں آگئی اس ٹائم اس چیز کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس چیز کے لیے آپ کے پاس ریسورس ہونی چاہیے اور مین پاور آپ کا ایسا ہونا چاہیے جن کو اس چیز کی نالیج ہو تو بٹ اللہ کا شکر ہے آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس مین پاور بھی ہیں لیکن ریسورس کہی کہی پہ ہم لائے کر رہے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ کھالی بچوں پہ کام نہیں کرتے ہیں آج کی ڈیٹ میں جو ہم شیئی ڈیسٹنگ میں کام کرتے ہیں اس میں ہم لوگ ڈیفرنٹ چیزوں پہ کام کرتے ہیں جیسے ہماری جو بچ چائل لیبر ہیں یا چائل لیوز ہیں یا سپیشلی ابل بچے ہیں یا ڈراؤپ آؤٹ ہیں تو اس پہ بھی آج کی ڈیٹ میں ہم کام کرتے ہیں ان فیکٹ جو ڈراؤپ آؤٹ کی ہماری پاس سٹوری ہیں ایڈرنٹ ہمیں یہ پتہ چلا کی ایک بچے کو ضروری کام کرنا ہی ہے کیونکہ اس کے گھر میں ریسورسز نہیں ہیں وہ بی پیل فیملی سے بلانگ کرتا ہے تو اس میں پھر ہم نے ایک اور کمپونٹ ایڈ کر دیا لائیولی ہود ہے تو لائیولی ہود پہ بھی آج کی ڈیٹ میں ہم کام کرتے ہیں کہ کیسے کس طرح کی لائیولی ہود ان کے لیے کیا آپ فیسلٹی آپ پروائیڈ کر رہے ہیں کیا ان کو آپ سکل ڈیولیمنٹ کی ٹریننگ دے رہے ہیں کس طرح یہ سب کچھ ہے لائیولی ہود کی جب بات ہم کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں کسی کو ہمیں آٹو دے دیا کسی کو ہم نے ریڈا دے دیا کسی کو ہم نے شیف دے دیا کسی کو ہم نے گاہ دے دیا تو اس طرح کا یا کسی کو ہم نے لگا کہ ان کے گھر میں وہ سلائی ان کو آتی ہیں لیکن ان کے پاس ایکیومنٹ نہیں ہے تو ہم ایکیومنٹ ان کو ہم نے فراہم کیا ہے تو اس طرح سے مطلب ہمارے پاس سکس سٹوری ایسی ہیں کہ ہم نے جیسے شیپ ہم نے لے دیے تو آج کی ڈیٹ میں ہم نے اس گھر سے آٹھ دس شیپ اٹھا کے دوسری فیملی کو دے دیے کتنے بچے یا لڑکے جو بھی ہے جو مستقین ہے آپ کی ارگنیزیشن سے مستقید ہوئے ہیں اب تک اس کا کافی نمبر ہے ہمارے پاس جیسے شپین کی اگر ہم بات کریں یا پلوامہ کی ہم بات کریں وہاں پہ ہم نے جب ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایڈیوکیشن کے معاملے میں وہاں پہ کافی پرالومز ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ ایشوز ہیں کہ what is the reason نئے نئے چیزیں ہمارے آج کی ڈیٹ میں ہمارے جو بچے ہیں وہ ڈیپریشن میں بھی ہیں تو اس پہ بھی ہم لوگ کانسلنگ کانٹینی کرتے ہیں تو اس کا نمبر میں نہیں دے سکتا ہوں ابھی تو بٹ اس کا کافی نمبر ہے جو ان چیزوں سے غیر مار رہا زاہر سی بات ہے کہ آپ کی ایڈیوکیشن ہے وہ نون گورنمنٹ ایڈیوکیشن ہے لیکن پھر بھی میں یہ جانا چاہوں کہ کیا حکومت آپ کے کاز کو تعاون فرام کر رہی ہے کیا حکومتی سطح پر آپ کو تعاون کسی طرح کا فرام ہوتا ہے یا ہوتا ہے تو کس طرح کا ہوتا ہے جب ہم اپنی سٹیٹ گورنمنٹ کی بات کریں گے جو تعاون بیس کے لیے ملنا چاہے وہ ایسی نہیں مل رہا ہے لیکن پھر بھی ہم شکر گزار ہیں کہ جہاں پہ بھی ہم ابھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہمارے سٹیکھولڈر ہیں وہ ہمیں کافی تعاون دے یعنی ایڈمیسٹریٹر لیول پر وہاں پر آپ کو تعاون مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہماری جو آرگنیشن چھوٹے تارے فاؤنڈیشن ہے اس کو گورنمنٹ نے ایک سال پہلے عزت عبزائی بھی کی ہے ہمیں سٹیٹ ایوارڈ پہلی آرگنیشن ہے پوری جمہور کشمیر میں جن کو سٹیٹ ایوارڈ ملا ہے تو وہ بھی ایک بہت جوڑی بات ہے عام لوگوں کے لئے آپ کے میسیج کیا رہے ہیں عام لوگوں کے لئے میری میسیج یہ ہیں جیسے کہ ہماری آرگنیشن میں بہت ساری یونیورسٹی اور کالیج سے سٹوڈنٹ آتے ہیں جو ہمارے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں کچھ فیلڈ میں کام کرتے ہیں کچھ لوگ ہمارے والنٹری بیس پہ ہمارے پاس کام کرتے ہیں یونیورسٹی سے ہمارے سٹوڈنٹ آتے ہیں کالیج ایف ایج کشن ایمی روڈ سے آتے ہیں ایسی بہت ساری سکول سے بھی بچے بھی آتے ہیں لگ ایویر ہو جائے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ کسی سے کم نہیں ہے تو میں سب سے رکیسٹی ہی کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائے ہمارے کام کو دیکھ لیں سمجھ لیں تو اس کے بعد آپ بھی اس میں ہمیں حلقہ سکتے ہیں وقت کی کمی کے وجہ سے ہم یہ گفتگو جو ہے جاری نہیں رکھیں گے لیکن آپ سے بادہ کرتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ ہم جو ہے آپ کو دعوت دیں گے اور آپ سے دوبارہ گفتگو کریں گے تاکہ جو ابھی تک مستفید آپ کے ارگنیزیشن سے نہیں ہوئے ہیں وہ مستحب جو افراد ہے وہ مستفید ہو جائیں ویورز اپنا فیڈ بیک پروگرام کے حوالے سے ضرور دیجئے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب کریں